ایک پتھر ہے جو آپ مار رہے ہو اور ایک پتھر ہے جس کو آپ چومتے ہو دونوں پتھر ہیں حجر اسود جس کو چوم رہے ہو اور یہاں پر کینکر مارنے میں جمرات میں کیا ہے کینکر مار رہے ہو دونوں پتھر ہیں اس کینکر کو مار رہے ہو اس کو چوم رہے ہو کیا اس پتھر کی خاصیت ہے کہ جس کو چوم آ جائے اس کی بڑی فضیلت ہے جس کو چوم آ جائے اور یہ پتھر بڑا گھڑیا ہے جس کو مارا جا رہا ہے نہیں دونوں پتھر دونوں ہی پتھر ہیں وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے لیکن اس کو چومہ اسی یہ جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے چومہ تھا اسی حمد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حجر صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسا لیتے ہیں اور ماتے ہیں اعلم انہ کا حجر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے لا تنفع ولا تذر ناکو نفع دیتا ہے ناکو نقصان دیتا ہے ولو لہ انی رسول اور اگر اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسا نہ دیتا تو یہاں پر سبق ملتا ہے حجر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دے رہے ہیں تو اس لئے نہیں کہ اس پتھر کے اندر کوئی بڑی خاصیت ہے کوئی مشکل کوئی شہاجت روا ہے یا بڑی اس سے کوئی اس طرح کی چیریں ملتی ہیں بلکہ وہ پتھر ہی ہیں لیکن چونکہ اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگاتے ہیں چومتے ہیں اسی طرح بیت اللہ کے ایک دوسرا کونہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں رکن یمانی اس کو بھی کیا کرنا چاہیے ہاتھ لگانا چاہیے چومنا نہیں تو تیسر اور چوتھا کونہ جو ہے باقی دو کونے اس کے بارے میں کیا خیال ہے پورا ہی تو بیت اللہ ہے نا جہاں بھی ہاتھ لگا لیں کیا مشکل ہے حیط امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے تواف کر رہے تھے تو چاروں کونوں کو چھو رہے تھے تو حیط ابن اباس نے اکنایا کہ چاروں کونے چھونا نہیں ہے صرف حجرِ اسVT کا بوسہ لینا ایک اس کو چھو رہا ہے اور اُکن یمانی کو چھونا ہے تو انہوں نے آگے سے ہی جواب دیا کہ بیت اللہ ہی ہے چاروں کونوں کو چھونا میں کیا حرج ہے انہوں نے کیا حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبیہ الصلی اللہ علیہ السلام نے یہ دو کونے چھوے ہے حرج یہ ہے یہ وہ حرج جو آج ہم نہیں سمجھتے یہ اس میں نیکی ہے عبیدت کیا ہے اکثر و بیشتر عبیدات ہمارے ہاں جو چلتی ہیں جب ان پر کبھی بات ہوتی ہے آگے سے کیا کہتے بھی اس میں برائی کیا ہے اچھا ہی کام ہے نا بیت اللہ کے چاروں کونے جہاں مردی اس کو چھو تے پھریں اورے بیت اللہ پر ہاتھ پھیڑتے پھریں کیا مشکل ہے ہاں مشکل یہ ہے کہ اللہ قریبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت ہے آپ کے سنت کی خلاف وردی ہے مشکل یہ ہے اس لیے جب ہمیں یہ تربیت حاصل ہو جاتی ہے کہ کام وہ کرنا ہے جو اللہ قریبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو آپ کے سنت ہے اور جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا تو معاملہ صحیح ہو جاتا ہے منحصہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن جب اس بات کی سمجھ نہیں آتی بھئی اچھی بات ہے نا نیکی ہے نا نیکی اپنے گھر کی ہے جو مردی بنا لے تو پھر جو ہے گمراہی یہی سے پیدا ہوتی ہے یہی سے گمراہی شروع ہوتی ہے کہ جب نیکی ہے ہم اپنی طرف سے بنانا شروع کر دیں تو یہاں پر بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ وہی کعبہ وہی بیت اللہ ایک ہی طرح کہ اس کے پتھر تھی کہ حضرت عصد کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ وہ جنہ سے آیا ہوا لیکن دوسرا اکری امانی وہ تو عام پتھر ہے نا اکری امانی کے پتھر تو کوئی خاص پتھر نہیں ہے وہ تو تیسے چوتھے کونے کا اسی کونے کے پتھر یہاں پر ہے کوئی پتھر نہیں وہاں پر لیکن اس کو چھویں گے دوسرے کونے کو نہیں چھویں گے کس لیے کیونکہ اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کونہ چھوا ہے دوسرہ نہیں چھوا یہ ہے سنت کی اتباع کا سبق کہ جس کو اگر سیکھ لے آدمی اس کی بہت سی بدعات ساری چیزوں کی ختم ہو جائیں اور جب یہ سبق نہیں سیکھے جاتے تو پھر وہاں پر ترہ ترہ کی بدعات ہمارے ہاں چلتی ہوتی ہیں ہم یہ بھی نیکی ہے یہ بھی کر لو یہ بھی اچھا کام یہ بھی کر لو اسی بھائیو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ حج کے عظیم اسباق جو قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کے سبق دیے جا رہے ہیں ضرورت ایک مسلمان کو ان سبقوں کو سیکھنے کی جاننے کی تاکہ اس کے مطابق عمل پیرا ہو سکے اور لیکن اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع کو زندگی کے ہر لمحے میں ہر شعبے میں لاسکے